بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علی طریق چینل میں خوش شامدید میں ہوں آپ کا حوث محمد عمر زنکرنیم فیعازی معزز ناظرین الحمدللہ علی طریق چینل کی نشریات کا باقایت آغاز ہو چکا ہے جس میں آپ کو درس قرآن درس حدیث درس فقہ تاریخ اسلام تاریخ اولیاء اکرام جیسے موضوعات پر بہت ساری معلومات ملے گی اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اولیاء اکرام کے مطالق ہے کہ اولیاء اکرام کا کیا درجہ اور کیا رتبہ ہے اللہ کریم نے ان کے مطالق قرآن میں کیا فرمایا ہے چلتے ہیں جناب سابزادہ محمد عمر زنکرنیم فیعازی صاحب کی طرف لیکن آپ کے پاس جانے سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے پھر کوئی آ جاتا ہے یا کال آ جاتی ہے بھول جاتا ہے اور ان سے سبسکرائب کیجئے لائک اور کمنٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیجئے گا لیکن کرنا ضرور ہے چلتے ہیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا میرا موضوع سخن فضائل اولیاء اکرام ہے اللہ رب العصد جل وعلی شانہ وعطم برحانہ نے قرآن مجید کی سورة الباقرہ کی آیت نمبر 157 میں فرمایا فرمایا اللہ مومنوں کا ولی ہے مومنوں کا دوست ہے ایسے مومن جنہوں نے ساری زنگی اللہ اور اللہ کے رسول کو رازی کرنے کی کوشش کی قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا خیال لکھا تو ایسے لوگوں کا اللہ ولی ہے اللہ دوست ہے تو جب وہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو سیلہ اور انعام کیا ملتا ہے اللہ فرماتا ہے میں انہیں اندھیروں سے نکال کر نور عطا فرماتا ہوں اور وہ نور کیسا نور ہے سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا مومن کی فراسل سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے تو اب جب وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اس کی نظر انسان کے دل کی بات بھی جان لیتی ہے اس کے دل کے حالات بھی جان لیتی ہے اور ان کو اللہ کریم یہ کمان عطا فرماتا ہے یہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے اب کچھ لوگ یہاں پر بھی اتراز کرتے ہیں کہ ولی کی دعا سے تقدیر کیسے بدل سکتی ہے تو دوستو جن لوگوں کے سہن میں یہ سوال ہے ان کے لیے میں قرآن کریم کی تلیل پیش کر دیتا ہوں اللہ کریم نے سورة القحف میں ارشاد فرمایا وَدَرَ الشَّمْسَ إِذَا تَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْلِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ بَهُمْ فِي فَجْوَتِمْ مَنِ اصحابِ کَاف کحف کہتے ہیں پہاڑیگار کو اصحابِ کحف یعنی کہ پہاڑیگار والے یہ اللہ کے ولی تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنی اللہ کی ریاست کرنی اور ان لوگوں نے ہمیشہ ذکرِ الٰہی میں مشہور رہا کچھ لوگ ایسے تھے جو شرپسند تھے وہ انہیں ستاتے تھے تو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ ہمیں اپنی پناہ آتا فرما تو اللہ کریم نے ان کو ایک غار کا رسا دکھا دیا وہ اس غار کی طرف چل پڑے چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے کتا آ رہا ہے اب یہاں پر اس سورہ کحف میں جہاں پر ان اولیاء کا ذکر ہے سات سات قرآن کریم میں اس کتے کا بھی ذکر ہے میں نے کہا یا اللہ یہ تو کتہ ہے قرآن میں اس کا ذکر فرمانے کی وجہ کیا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ولی کی صحبت میں آ جائے کتہ بھی ہو خدا کو بڑا پسند ہوتا ہے اس لیے اللہ کریم نے اس کتے کا بار بار ولیوں کے ساتھ ذکر فرمایا اس کے بیٹھنے کا طریقہ بتایا بیٹھنے کا انداز بتایا وہ اولیاء کرام جب غار میں چلے گئے وہاں پر جا کے انہوں نے آرام کیا تین سدیاں گزر گئے وہ وہاں پر لیٹ گئے سوتے رہے تین سو سال تک انہوں نے آرام کیا اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا جب سورج تلو ہوتا ہے تو ان کی دائیں جانب سے گزر جاتا ہے جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے گزر جاتا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولی کی دعا سے تقدیر نہیں بدلتی قرآن پڑھو تقدیر تو ایک طرف ولی کی دعا سے اللہ نے اپنی پوری قدرت کو بدل ڈالنا ہے تو ولی کی دعا سے صرف تقدیر نہیں قدرت بدل جاتی ہے اب دیکھیں ان کا تین سو سال تک زندہ رہنا غار میں سوتے رہنا وہ نہ بڑے ہوئے نہ بیمار ہوئے نہ ان کے لباس مسیدہ ہوئے کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا جو ہمیں اپنی ساٹھ ستر سال کی زندگی میں بارہا دفعہ پیش آتا ہے اب دیکھیں اندازہ خود کیجئے یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب ولی ہاتھ اٹھا دے ولی کے لب ہن جائے تو اللہ کریم انسان کی تقدیر ہی نہیں اپنی پوری قدرت کو بدل ڈالتا ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید آپ کے زیمن میں ہمارے اس موضوع کے متعنق بھی سوال ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ سوال کریں ہم انشاءاللہ مسررت محسوس کریں گے کہ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں اس سے ہمارے علم میں ماہ اضافہ ہوگا تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید آپ کے زیمن میں ہمارے اس موضوع کے متعلق بھی سوال ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ سوال کریں ہم انشاءاللہ مسرط محسوس کریں گے کہ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں اس سے ہمارے علم میں مآزافہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مستلط روایات کے ساتھ جواب پیش کریں گے